ہمارے معاشرے میں عوام الناس کے ایک سریت یہ سوال پوچھتی ہے کہ عام غسل اور غسل جنابت میں کیا فرق ہے؟ مزید یہ کہ اگر ہم غسل کو سنت کے مطابق ادا کریں تو کیا ڈریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر نماز کرنے کے لئے الیکس سے وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل سوال ہے یا ایک سال لوگ کرتے ہیں میں نے وضو غسل تیمم استنجا حیظ و نفاظ کے مسائل اس پر فورٹی ٹو مسئلہ ڈیٹیل ریکارڈ کروایا تھا آلماسٹ سات سال پہلے اس میں میں نے بتایا تھا صورت المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک پھر سر کا مسا اور پاؤں کو دھویا جائے بل یہ پاؤں کے مسے والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ المصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابع تھے ابن عباس کے شکرد وہ پاؤں پر مسا بھی کر لیتے تھے اس کو زیادہ جھگڑانی بنانا چاہیے تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں بلکہ مسلم شریف کے اندر تو ایک ہزار سے زیادہ احادیث ہیں وضو غسل نماز اور طہارت کے مسائل کے پر ایک ہزار سے زیادہ لیکن یہ آپ کہتے ہیں یہ وضو کا طریقہ تو مام عباس نے بتایا ہے وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام غسل کیسے کرتے تھے امہات الممنین نے روایت کیا کہ نبی الاسلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے اس زمانے میں ظاہرہ سابن تو نہیں ہوتا تھا اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے صحیح رہاں وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی اس کے بعد آپ علیہ السلام بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا ساب وضو کرتے تھے کلی کرتے تھے غرگرے کے ساتھ سنت ہے ناک میں پانی اتتر چڑھاتے تھے اور وہ ابودود میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک کہیں روزہ ہو تو آپ بس نار ملی جتنے ہیں پانی اس کے بعد چیرہ دھوتے تھے نماز کا سب وضو کرتے تھے پاؤں چھوڑ دیتے تھے اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا نیچے پانی جمع ہوتا تھا اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے تحمد ہوتی تھی نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائیں تحمد میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نمیل اسلام بار آکے پاؤں دھوتے تھے آج کل ایسا نہیں ہے آج تو ہم اس زمانے سے گزر نہیں رہے ہیں ہم تو ٹائلز والے باتھروم میں ہوتے ہیں ساتھ ساتھ پانی بہتر رہتا ہے وہ پاک ہوتا جاتا ہے نکل جاتا ہے ورنہ تو حالی مصیبت ہو جہاں ہم پہلے تو علیہ بان کے باہر نکلیں اور پاؤں دھویں اور اس میں وہ چیتیں بھی نہ پڑھیں پھرش الوار پہنے آپ تو یہ ضرورت نہیں اندر ہی تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں اچھا کیونکہ نبیل اسلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے ستنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ الاسلام تین دفعہ جب وہ سر پہ پانی بھاتے تھے دائیں طرف بائیں طرف ظاہرہ وہ غسل ہوتا تھا ایک برطن اور بارٹی کے ذریعے تو وہ اسی طریقے سے ہی ہوگا آج کل تو شاوہر ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ پاؤں بھائے نکل کے دھوتے تھے اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ غسل بھی شمار ہو جاتا تھا لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو غسل کو توڑ دیتا ہے اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارے ہو جاتی ہے یا پشاپ کا کترہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہے جی میرے وضو ہو گیا تو اپنے آپ بھی دھوکہ دے رہے ہیں کیسے ہو گیا اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اگرچہ اختلاف ہی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے یعنی ڈریکٹ پردے میں ہائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ ہے ڈریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو کور جاتا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ میں دوبارہ وضو کر کے باہر بھی کلیں کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے آپ کو مسئلہ نہیں ہے پھر تو آپ کا وضو اور وصل کٹھے ہی ہوگا آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہی ضرورت نہیں ہے مثلا آپ کو طلاب میں کوئی پھینک دیں دھکائی بھی دے دیں اور غوتہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل ہو جائے سب سے آسان جو غسل ہے نا طلاب میں ایک منٹ میں نہیں چاہیے طلاب کا غسل کرنے کے لیے آپ کو سیکنڈز میں غسل ہو جائے کوئی پورا جسم دھول جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا جاتا تھے انہیں ایک لنگوٹا باندھ کے پورا نہیں جب کبھی اوپن جگہ پہ نہ آنا ہوتا تھا آج کل بھی ایسے ہوتا ہے لیکن آج کل چونکہ باتروم ہے تو ہم ہمیں ضرورت نہیں ہے باقی دریائریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گست ہیں وہ لوگوٹا باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے ادر بائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرموہیا والا ایشو ہو جاتا ہے تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا غسل جنابت ہو جائے گا کہیں شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بالکل غسل کا طریقہ نہیں پتا ٹھیک ہے اور ان کو بالکل پتہ نہیں باقی رہا عام غسل عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہئے عام غسل پر کونسا ہوتا ہے وہ تاری لانے لیٹا گرمی دور کرنا ہے غسل تو نہیں ہوتا وہ تو خالی تاری لگانا ہے ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا اگر عام غسل سے مراد ہے آپ نے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعہ کا غسل کیا جائے اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کیا جائے تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پر چھیٹے پڑ جاتے ہیں اتنا عصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ڈھوٹیں بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ جب کر کے عزائی غزو میں جب پانی بہ جائے گا تو خود بخود آپ کا غزو ہو جائے گا بشرتے کہ اس دوران کوئی غزو توڑنے والی چیزیں نہ ہوئیں اسلامی بہنوں کے لئے میں ارز کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ہم آئیشہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام جو حالتِ حیز مزا وہ غسل ہے نا اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جھوڑا بھی کھول کے پورا کھول کے نا جو بنائی ہوتی تھی چھٹیا اس کو کھول کے غسل کریں لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر اوپر سے پانی بہال ہو تو کافی ہے کیونکہ عورت کے لئے تو تردد ہے اس کی تو کئی بارٹی ہیں سر پہ ہی لگ جائیں گی اس زمانے میں تو پانی بھار کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا آج کل والا صاحب تو نہیں ہے اٹیش بات ہیں اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چال رہا ہے تو اسی والے سے وہ سید آئیشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ آدھی بارٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے تو آئیشہ ان کے سامنے آدھی بارٹی لے گئی ہی پردے میں موٹے کپڑے میں اس وقت جا رہا ہے اٹیش بات کپڑے والے ہی ہوتے تھے ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے گھڑوں کی چھات پہ ہوتے تھے یا باہر زمین میں لیکن باتروم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کچھ میں بدو والا نہیں ہے پانی بھائی جاتا ہے وہ کہتے ہیں سید آئیشہ نے غسل کر کے دکھایا بخاری مسلم میں آتا ہے تو میں نے اس کو جواب دیا تھا ان کے سامنے نہیں کیا ان کا ویم نکالیا کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے میں یہ پانی لے کے جا رہی اس سے غسل کر کے نکلوں گی تو وہ ان کا ویم نکالنے کے لئے تھا تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا اس کے ساتھ غزو بھی جبکہ غزو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہوتا ظاہرہ ہے اتنی احتیاط کے ساتھ بعض لوگ کو بچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں جب وہ کپڑے پینسے لگتے ہیں تو شرمگاہ وہ آد لگ جاتا ہے تو پھر زیرو پہ آگئے جیسے 99 پہ سامپ کارڈ گئے تو نیچے آگئے تو بہتر یہی ہے تسلی سے کر کے نکلیں بعض میں آپ وضو کر لیں اور اس میں وہ غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا ظاہرہ ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں اچھا یاد رکھئے گا ایک مجھے ذمنا نہ آیا لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کیوں چیزوں سے ٹوٹتا ہے غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شاہمت کے ساتھ منی خارج ہوگی یا میاں بی بی ازدواری تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو بس یہ دو چیزیں ہیں جن سے غسل ٹوٹے گا حیض والا تو عورتوں کا معاملہ علاقہ ہے تیسری کوئی صورت میں بعض اوقات پشاب کرتے ہیں وہ منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شاہمت کے ساتھ نہیں نکلے اسے ودی کہتے ہیں وہ منی نہیں ہوتی وہ غسل نہیں توڑے گی اسی طریقے سے بعض لوگ بچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں اس کے بعد جب سر پر پانی ڈالتے ہیں تو تھندک یہ درست پشاب کی قطرے نکل جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ پشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرتے ہیں نہیں پشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا غسل آپ کا ضرور ٹوٹ گیا تو وہ غسل تو آپ نے بیسے بھی انڈ پر دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطا غسل آپ نے جاری رکھے غسل کے دوران پشاب کرنے سے ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچے اس کو آگے ہی لے کے چلے پھر جیرو پہ نہیں آمنا آنا کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا آپ کا غسل ٹوٹا ہے تو غسل تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدوانی تعلق ہے خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو اور یعنی نائٹ فال یعنی منی کشاوت کے ساتھ نکلنا وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں تو وہ غسل کو فرض کر دے گی باقی اور کوئی چیز جو ہے وہ غسل کو فرض نہیں کرتی تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں تو آسانی معاملہ تھی آپ دین سیکھیں دین میں آسانی ہے آسانی ہے تو اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد اسی میں احتیاط ہے بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں آسانی اسی کے اندر ہے آپ کی ٹھیک ہوگی